متوجہ اللہ کی طرف ہوئے اور اگر دعا ہماری اس طرح کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کی لیکن بعض جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعائیں کی اور اسی طرح بعض اور پیغمبر نے بدعائیں کی حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جب بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے فرعون کی طرف سے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی بدعا کی کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی ہدایت نہ دے کہ یہ ایمان قبول کر لے اللہ ان کے دل کو مزید اور سخت کر دے حضرت نوح علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب قوم ماننے والی نہیں ہے جب رات اور دن دعا کر کر کہ حضرت نوح علیہ وسلم نے اینڈ میں کیا کہا ربی لا تذرنی علیہ الارض من الكافرین دیارہ اللہ اس زمین کے اندر ان میں سے کسی کو بھی ٹکنے نہ دے سب کو نیستو نابود کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی دین کی دعوت قبول کرنے کی توفیق نہ دے تو پریشانی ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تو سمندر کان دے رہا پھر مچھلی کے پیٹ کان دے رہا اور اندر بھی کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور قرآن باق میں آتا ہے کہ اگر یہ دعا نہ کرتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ الٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ قیامت کے دن تک اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی بھی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے یہ کبھی ہمیں غم آتے ہیں ہم بھی کبھی جو ہے اس مچھلی کے پیٹ کی طرح کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی ہیں کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی ہیں یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا جو ہے پریشانی کے اندر سے نکلنا ہے تو اس دعا کا احتمام تم بھی کرلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین صرف اللہ کی ذات ہے میں اپنے آپ کو جو ہے ظالم کر بیٹھا ہوں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنے اوپر جب یہ دعاوں کا تمہیں احتمام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اللہ تمہیں بھی نکالیں گے اور یہ دعاوں کے اوقات تحجد کا وقت ہے جمعہ والے دن کا اثر سے مغرب کا جو یہ وقت ہے یہ قیمتی وقت ہے کہ اس کے اندر دعاوں کا احتمام کیا جائے دیگر حدیث پاک میں دعاوں کے اوقات کی قبولیت کے جو اوقات ہیں جو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ کون کون سے ہیں ان وقتوں پہ ہم دعاوں کا احتمام کریں اور جیسے حضرت مالی صاحب گزشتہ سے پیوستہ جو ماں کہہ رہے تھے کہ دعائیں کرائیں نہیں دعائیں لی جاتی ہیں کہ اپنی زندگی ایسے بنا لو کہ اپنے ماں باپ اور تمہارے بڑے بزرگ جو ولی اور تمہارے امام جو ہیں وہ تمہارے لیے خود ہی دعا کرنے والے بن جائیں حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پراغندہ حال میں ہوتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں جب وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے کہ متقی اور پریزگار اور خاص کر کے تمہارے والدین تو دیکھیں پھر تمہاری دعائیں کیسے قبول تمہارے حق میں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ پراغندہ حال انسان کے کپڑے پھٹے ہوئے سفر کی حالت سے جس طرح بندہ واپس آتا ہے وہ دعا اللہ سے مانتا ہے لیکن اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینہ بھی حرام اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام تو اس کی دعائیں اس کے موہ پہ مارنی جاتی ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے کتنا بڑا سبق ہے کہ اس کا کھانا پینہ بھی شبہات ہی نہ ہو کہ اس کے اندر حرام اگر اس کے اندر حرام کا لکمہ آ گیا تو دعائیں اس کی رد کی جاتی ہیں